اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل موٹیویشن فار پیشن کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سکون سے اچھے سے زندگی جھی رہے ہوں گے تو چلیے آج وقت سے آگیا بغیر ویڈیو کی جانب چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرا ایک کام کرتے ہیں سبسکرائب میری یوٹیوب چینل پریس دا بیل آئیکن اور ہیٹ لائک کمینٹ اور شیئر میری ویڈیوز کریج کیا چیز ہے کیسے آتی ہے اور ہمیں کہاں تک لے کے جاتی ہے کریج کسی بھی کام کو کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے کریج ٹو ایکٹ کسی بھی میدان میں اٹھنے کے لیے کریج ہی تو چاہیے ہوتی ہے ہمت اچھے کانفیڈنس کا ریزلٹ ہوتا ہے ایک بہادر انسان میں کانفیڈنس کی کمی نہیں ہوتی ہے وہ اپنے اصولوں کا پکا سٹریٹ فارور بندہ ہے انسان اپنی خواہشوں کی تک میل کے لیے بہت سی مہنتیں کرتا ہے کچھ مل جاتی ہیں کچھ نہیں ملتی یہ ایک ہمت کی وجہ سے ہے جب تک ہمت حوصلہ ہوتا ہے وہ چلتا جاتا ہے خواہشیں پوری کرتا جاتا ہے لیکن اپنے بل بوتے پر آپ زندگی میں دکھ اور سٹریس کنڈیشن سے کیسے گو تھو کرتے ہیں یہ کریج ہی ہے جو آپ کو اس سب سے آگے لے کے جاتی ہے اس سے گزارتی ہے آپ کو ایک وقت ہوتا ہے لائف میں کہ آپ کو خود پر یقین نہیں ہوتا کہ آپ کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے آپ نے گول سیٹ کیا ہوتا ہے لیکن راستہ بہت دشوار ہوتا ہے اور آپ ششو پانی میں پڑے ہوتے ہیں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہیں یار پتہ نہیں کیسے ہوگا میں نہیں کر پوں گا یہ مت سوچیں کہ نہیں ہو سکتا آپ سے یا نہیں کر سکتے آپ آگے بڑھیں آپ حمد کریں آپ پہنچ جائیں گے آپ ضرور حاصل کر پائیں گے پھر آپ کے اندر ایک حمد اٹھے گی ایک کانفیڈنس آئے گا کہ یہ بات نہیں ہے میں نے اس گول تک پہنچنا ہے یہ مقصد ہے اور میں پہنچ کر ہی دم لوں گا چاہے کچھ بھی ہو پھر نہ صرف آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی نام کماتے ہیں کریج یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر در نہ ہو یا پھر آپ پر ہر در ختم ہونے کے بعد بتا دے کہ کریج ایسے نہیں ہے یہ حمد بھی اور در بھی دونوں انسانی فطرت میں ہوتی ہیں بس یہ حمد آپ کے ڈر اور دباؤ کہ اوپر آ جاتی ہے اب دیکھیں آپ کی حمد اوپر ہوگی آپ کا جذبہ زیادہ ہوگا آپ کا ڈر کم ہوگا تو آپ بڑھتے چلے جائیں گے لیکن اگر آپ نے اپنے ڈر کو اتنی اہمیت دے دی اتنی اسے جگہ دے دی کہ آپ کی حمد کو دبا دے اور بس پھر آپ کے کام سے حمد آپ کی حلپ کرتی ہے گول سیٹ کرنے میں گول تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے حمد پیدا کرنے آپ کو اپنی حمد کو پیچاننے اپنے کالیپر کو پیچاننے تو آپ بہت کچھ کر پائیں گے بہت کامیاب ہو سکتی ہے پیشنس اور اندر سے آنے والی حمد ایک آواز جو آپ کے ضمیر کی ہوتی ہے آپ کو ناقابل شکست بناتی ہے تو جنہوں نے زندگی فیر اور ڈاؤٹس کے سائے میں گزاری ہوتی ہیں وہ کیسے بریوری کے سمیدانے اتر سکتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا چلیں حمد کریں اٹھیں آپ ایک قدم بڑھیں آپ کو جانا ہوگا آپ کرو آپ کر سکتے ہو ایسا نہیں کہتا کہ حمد چاہیے ہی ہوتی ہے واپس لانے کے لیے اگر آپ میں کچھ کرنے کی حمد نہیں ہے تو ساری زندگی ایسے ہی گزر جانے گی کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے کچھ بھی نہیں دوسروں کے لیے تو چھوڑو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے تو ڈر ختم کرو اپنی پرانی سوچوں کو ختم کرو آکے بڑھو اٹھو ہمت لاؤ اچھی سوچوں کو لاؤ پازیٹیو سوچ لاؤ اور تھوڑا مارڈرن سوچو Do you have courage? Do you have courage to stand there in front of storms of difficulties and defeat all the fuss You'll need courage to do anything I say anything جو کوئی دنیا میں آتا ہے ہر ایک کسی نہ کسی حالت کے اندر رہتا ہے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں کبھی worse تو کبھی better بہت سے لوگ اپنے ہی خیالوں میں خوابوں میں اب ایک ازادی کے سپنا لیے پھرتے ہیں کہ ایک اچھی بہتر زنگی کا خواب اس دنیا سے چلے گئے ان کے پاس حمد نہیں تھی تو ان کو سمجھنے میں دیر لگی کچھ لوگوں کو نہیں حاصل کر سکے خواب ہو گئے زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کسی کھیل تماشا کی طرح ہنستے مسکراتے نکل جائے گی نہیں زندگی میں لڑنا پڑتا ہے چوٹیں کھانی پڑتی ہیں پھر اٹھنا پڑتا ہے پھر حمد کرنی پڑتی ہے دوبارہ گرنا ہے پھر اٹھنا ہے پھر گرنا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ ایسے چٹان بن کے باہر رہیں گے کہ بس پھر موت کے علاوہ آپ کو پریشانی کوئی مسئیبت آپ ہر ایک سے لڑ لیں گے مقابلہ کر لیں گے آپ کو کوئی چیز کا ڈر نہیں ہے لوگ آپ کو دلاسہ دے سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں مگر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے آپ کا دل کرے گا آپ کا ضمیر کرے گا حمد کرنی ہے یا نہیں کرنی اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے یا پھر ایسے ہی مرنا ہے اگر ایسے ہی رہنا ہے ایسے ہی جانا ہے اس دنیا سے تو کوئی فائدہ نہیں زندگی کا جینے کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ خود کو خود نہیں سمجھیں گے کوئی طاقت آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا سکتی خود اپزارو کریں خود حمد کرنی ہے خود اٹھنے جو ایک بار گرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوتا ہے نا وہ دوبارہ گھرتا نہیں ہے یا پھر اس طرح نہیں گرتا جس طرح پہلے گھرا ہوتا ہے اسے ایک سبق حاصل ہو جاتا ہے اسے سمجھ آج جاتی ہے بہت کچھ اور اس کے پاس سب سے زیادہ حمد ہوتی ہے حصلہ ہوتا ہے آپ یا تو وکٹم بان سکتے ہیں یا پھر ہیرو اپنی لائف کی چائس is yours so stand up not for others but for yourself first make yourself a hero and then you can be a hero for others only one thing courage is needed so stand up and fight for yourself almighty will help you thank you